اب آئیے میرے بھائیو پھر اسی کتاب کا صفحہ نمبر 171 ایک حوالہ اور دے دوں جمعہ کا دن ہے بندے نماز پڑھنے کے لئے جمعہ کیا رہے ہیں خطبہ کھڑا ہو چکا ہے یا پہلے سے لوگ پڑھ رہے ہیں اور جناب جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر اس وقت فقہ حنفیہ کے نزدیک کیا ہے اِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمَاتِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ لوگ نماز کو چھوڑ دیں جب خطبہ شروع ہو جائیں پھر نماز نہ پڑھیں لیکن اس کے برحکس آپ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں صحیح مسلم صفحہ نمبر 287 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا جَا أَحْدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَنْ اِمَامُ يَخْتُبُوا فَلَا يُسَنِّيَا حَتَّى يُسَنِّيَا رَتَعْتَئِن کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے جمعہ کے دن اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جس وقت تک کہ پہلے دو رکعات نہ پڑھے تو پہلے دو رکعات پڑھے گا پھر وہ بیٹھے گا خطبے کے دوران نماز پڑھی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم بھی دیا صرف یہی نہیں ہے جامعہ ترمیدی کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کوئی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک آدمی آیا آ کر بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا خطبے کے دورانی قم فصلی رکعاتیں نہیں پہلے کھڑے ہو جاؤ دو رکعات نماز پڑھو پھر اس کے بعد تم بیٹھنا اب جمعہ کا خطبہ ہو نماز آنے والا آ کر پڑھ سکتا ہے پہلے سے پڑھ رہا ہے خطبہ شروع ہو چکا وہ نماز پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مگر فقہ شریف کیا کہتی ہے کہ جناب وہ نماز نہ پڑھیں نماز نہ پڑھیں اللہ اکبر اور اب آئیے